بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں لیگل اپینین یوٹیوب چینل اور میں ہوں ایڈوکیٹ اکرامیو ویورز آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ پلیس اسٹریشن کے اندر کتنے ریجسٹر موجود ہوتے ہیں اور ان کا کام کیا ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتا ہے کہ پلیس اسٹریشن کے اندر ٹوٹل پچیس ریجسٹر ہوتے ہیں جو موجود ہوتے ہیں اور ان کے اوپر وہ مختلف جو ہے ریکارڈ مینٹین کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ریجسٹر نمبر ون کی ریجسٹر نمبر ون کو ہم ایف آئی آر کا ریجسٹر بھی بولتے ہیں ایف آئی آر کا ریجسٹر کون سا ہوتا ہے کہ جب بھی کسی بندے کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے اور وہ پلیس اسٹریشن کے اندر جاتا ہے اس نے ایف آئی آر جو ہے درج کروانی ہوتی ہے تو جس ریجسٹر کے اوپر وہ ایف آئی آر درج کرواتا ہے اس کو ہم ایف آئی آر کا ریجسٹر بولتے ہیں اس کے اندر ٹوٹل پانچ سو پیجز ہوتے ہیں جن میں سے اوریجنل ہنڈر پیج ہوتے ہیں باقی فور ہنڈر پیج جو ہیں وہ کاربن کے پیپر ہوتے ہیں جب بھی اس کے اوپر ایف آئی آر درج کی جاتی ہے تو جو ہے اوریجنل جو ایف آئی آر ہوتی ہے وہ پلیس اسٹریشن کے اندر as a record کے طور پر موجود ہوتی ہے اور اس کی کاربن کی کوپی جو ہے جو ایف آئی آر درج کرواتا ہے اس کو دے دی جاتی ہے ایک تفتیشی کو فرام کر دی جاتی ہے ایک جو ہے SSP کے آفس میں بھیجتی جاتی ہے اور ایک ایف آئی آر کی کوپی جو ہے مجیسٹریٹ کو بھیج دی جاتی ہے ہی نیس عفن سواتھ condition اب مجیسٹریٹ کو بھی اپلیکیشن کی جو کوپی ہوتی ہے وہ بھیجنا ہوتی ہے ادرز روائز آپ اس میں جو ہے کچھ ٹائم ویسٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کو پروپر ان کو جو ہے بتانا ہوتا ہے اس کی وزاہ دینی ہوتے کہ آپ نے جو ہے فوراں کیوں نہیں اس کی ایف ایر کو پی مجی سٹیٹ کے آفیس میں بھیجی تھی یا مجی سٹیٹ کو بھیجی آج کے دور میں آج کل جو ہے چونکہ جو ہے پلیس اسٹیشن کا نظام تھوڑا سا چینج کیا گیا ہے تو ایف ایر جو ہے وہ کمپیوٹرائز کر دی گئی ہے کمپیوٹرائز میں یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ اپلیگیشن درج کرواتے ہیں تو وہ کمپیوٹرائز ہوتی ہے اور اس کی جو ہے پرنٹ نکال کے آپ کو اس کی کوپی دے دی جاتی ہے اور متعلقہ ڈپارٹمنٹ میں جہاں جہاں بھی اس کی کوپیاں بھیجنی ہوتی ہیں ارسال کرنی ہوتی ہیں وہاں پر وہ بھیج دی جاتی ہے یہ ہوتا ہے جناب ایف ایر کا ریجسٹر جو کہ پلیس اسٹیشن کے اندر موجود ہوتا ہے ویورز ریجسٹر نمبر دو کی بات کرتے ہیں ریجسٹر نمبر دو کو ہم روز نامچا یا ڈیلی ڈائری کے نام سے بھی جانتے ہیں جب بھی کسی پلیس اسٹیشن کے اندر کسی بندے کو بلائی جاتا ہے تو وہاں پر اس کا ایک پروپر ریکارڈ جو ہے وہ مینٹین کیا جاتا ہے جس ریجسٹر کے اندر جب یعنی کہ کوئی پلیس آفیسر کسی بندے کو بلاتا ہے تو وہاں پر سب سے پہلے روز نامچا کے اندر اس کی پوری ڈیٹیل لکھی جاتی ہے کہ کس بندے کو آپ نے بلائی جاتا ہے اس کا نام کیا ہے جگہ کیا ہے کہاں سے آیا ہے ٹائم کیا تھا کس وقت وہ پلیس اسٹیشن کے اندر آیا کس ٹائم وہ پلیس اسٹیشن سے باہر گیا اس کیونکہ رمام جو ریکارڈ ہے اس کے اندر مینٹین کیا جاتا ہے اس کے علاوہ پلیس کا اپنا بھی اس کے اندر ریکارڈ مینٹین کیا جاتا ہے ہیڈ کونس ٹیبل سے اوپر جتنا بھی پلیس آفیسر ہوتا ہے پلیس کا جو عملہ ہوتا ہے اس کا تمام کا ریکارڈ جو ہے روز نامچہ کے اندر مینٹین کیا جاتا ہے روز نامچہ کی جناب دو پرت ہوتی ہیں جو کہ ایک ڈی ایس پی کے آفیس میں بھیج دی جاتی ہے اور ایک ریکارڈ کے طور پر پلیس سٹیشن کے اندر رکھی لی جاتی ہے اب یہاں پر بات کرتے ہیں کہ موسٹلی جو ہے اس کا ٹو ایر تک جو ہے ریکارڈ مینٹین کیا جاتا ہے اس کے علاوہ جو سیشن جج ہوتے ہیں وہ جو ہے اس ریکارڈ کو مگوا کر چیک بھی کر سکتے ہیں کہ واقعی پروپر مینٹین ریکارڈ کیا جا رہا ہے یعنی کیا جا رہا ہے یا پھر کوئی کریمینل کیس کا ٹرائل چل رہا ہے تو جج صاحب جو ہے وہ اس روز نامچہ کو مگوا کر باقاعدہ جو ریکارڈ ہے اس کو چیک بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر کوئی پلیس آفیسر جو ہے اس کو مینٹین کرنے میں جو ہے لاپرواہی بڑھتا ہے یا کوئی جو پلیس آفیسر ہے روز نامچہ کے اندر اپنی ڈیلی کی جو مومنٹ ہے اس کو غلط مینٹین کرتا ہے تو اس کی سزا صرف یہ ہوگی کو نکال دیا جائے گا ڈیسمیس فروم جو ہے سرویس اس کو کر دیا جائے گا یہ اس کی سزا ہوتی ہے جو اپنا ریکارڈ جو ہے غلط مینٹین کرتا ہے ڈیلی جو اس کا روز نامچہ کے اندر اتنی اس کی سزا ہوتی ہے اور اتنا امپورٹنٹ یہ پلیس آسٹیشن کے اندر جو ہے ریجسٹر ہوتا ہے ریجسٹر نمبر تین کو ہم جناب ریجسٹر نمبر تین کو بولتا ہے کوارڈینیشن ریجسٹر جو کہ پلیس کے آپس میں کوارڈینیشن کو بہتر بنانے کے لئے استعمال ہوتا ہے آئی جی کی طرف سے کوئی سرکولر جاری ہوتا ہے یا پھر جو مہانہ میٹنگز ہوتی ہیں کہ کون کون سے کام کرنے ہیں اور اس کا تیپ آتا ہے کہ کون کون سے کام کرنے ہیں وغیرہ کا جو ریکارڈ ہوتا ہے مینٹین کرنے کے لئے ریجسٹر نمبر ہم تین کو استعمال کرتے ہیں نمبر چار کو ہم بھگوڑوں کا ریجسٹر بولتے ہیں جس کے اندر پولیس اسٹیشن سے جتنے بندے فرار ہوتے ہیں ان کا ریکارڈ لکھا جاتا ہے کانون سے کتنے بندے افسکونڈر ہیں ان کا ریکارڈ لکھا جاتا ہے یا پھر آرمی سے جتنے بھی لوگ فرار ہوئے ہوتے ہیں اس کے اندر ریکارڈ لکھا جاتا ہے اس کے علاوہ جو بھی اشتہاری فرار رہ ہوئے ہوتے ہیں اشتہاری قرار دیے جاتے ہیں کورٹ کی طرف سے یا پلیس اسٹیشن میں ان کی ایک لسٹ اویزہ کی جاتی ہے اور ان تمام کا جو ہے ریکارڈ اس کے اندر لکھا جاتا ہے ریجسٹر نمبر چار کے اندر اس کے علاوہ اس کے اندر جو ہے کسی بھی تھانے کے اندر جو ہے کوئی اشتہاری رہ رہا ہے وہ بندہ جو خانم سے بھاگا ہوا ہے وہ کسی بھی جو اسٹیشن ہے متعلقہ تھانہ ہے اس کے حدود کے اندر رہ رہا ہو تو وہ بھی جو ہے ریجسٹر نمبر چار کے اندر اس کا اندراج کیا جائے گا کہ فلا فلا بندہ جو ہے اس تھانے کی حدود میں رہ رہا ہے ریجسٹر نمبر پانچ کو ہم خط و کتابت کا ریجسٹر بھی کہتا ہے خط و کتابت سے مراد یہ ہے کہ پلیس اسٹیشن کے اندر جتنی بھی کوئی خط آتا ہے کسی کو خط لکھا جاتا ہے کسی ڈپارٹمنٹ سے خط موصول ہوتا ہے اسٹیشن کے اندر یا کسی بھی ڈپارٹمنٹ کو خط لکھا جاتا ہے پلیس اسٹیشن سے تو اس کا تمام کا جو ریکارڈ ہوتا ہے وہ اس ریجسٹر کے اندر مینٹین کیا جاتا ہے ریجسٹر نمبر سکس کو ہم کریکٹر رول ریجسٹر بھی کہتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے اس کے اندر انسان کا جو ہے ریکارڈ جو ہے مینٹین کیا جاتا ہے جب بھی کسی بندے کو کوئی جو ہے جوب ملتی ہے تو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اس کا ریکارڈ طلب کیا جاتا ہے پولیس اسٹیشن سے پولیس اسٹیشن اس بندے کا ریکارڈ رکھتی ہے آیا کہ اس بندے کے اوپر کوئی F.I.R درج نہیں ہوئی یہ کسی جو ہے ایکٹیویٹی کے اندر ملوث تو نہیں ہے اس نے کوئی جرائم تو نہیں کیا تو اس کا ریکارڈ جو ہے پولیس اپنے ایک ریجسٹر کے اندر رکھتی ہے جہاں پر وہ اس بندے سے ریلیٹڈ تمام جو اس کا ریکارڈ ہوتا ہے اس کو مینٹین کر دی ہے اس کو ہم ریجسٹر نمبر سکس بولتے ہیں ریجسٹر نمبر سیون جو ہے جانوروں سے مطلق ہوتا ہے اس کے اندر جانوروں سے مطلق جو ہے تمام معلومات درج کی جاتی ہیں جب بھی کوئی پولیس اوفیسر کسی جانور کو اپنی کسٹڈی میں لیتا ہے کفزے میں لیتا ہے تو وہ اس سے مطلق تمام ریکارڈ اس کے اندر لکھتا ہے مینٹین کرتا ہے کہ فلان جانور جو ہے کتنی قانٹیٹی میں پکڑے گئے ہیں کتنے جانور پکڑے گئے ہیں کہاں سے پکڑے ہیں کس جرم میں پکڑے ہیں کس کے پکڑے ہیں وغیرہ کا تمام ریکارڈ جو ہے اس ریجسٹر کے اندر مینٹین کیا جاتا ہے دوستو بات کرتے ہیں ہم ریجسٹر نمبر 8 کی ریجسٹر نمبر 8 جو ہوتا ہے وہ کریمینل ٹرائب سے ریلیٹیڈ ہوتا ہے سمٹائم ایسا ہوتا ہے کہ پورے کے پورا قبیلہ جو ہے کریمینل ایکٹیویٹی کے اندر ملووس ہوتا ہے تو پولیس اسٹیشن کے اندر یہ ریجسٹر موجود ہوتا ہے جس کے اندر اس پورے ٹرائبز کا جو ہے بائیو ڈیٹا لکھا ہوتا ہے وہاں پر جو بندے بچے پیدا ہوتے ہیں ان کا بائیو ڈیٹا لکھا ہوتا ہے اگر کوئی وفات پا جاتا ہے کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کا بائیو ڈیٹا لکھا جاتا ہے کریمینل ٹرائبز کا مکمل بائیو ڈیٹا اس ریجسٹر کے اندر موجود ہوتا ہے نمبر نو کو ہم ویلیج گرائن ریجسٹر بھی کہتے ہیں اس کے اندر اگر کسی گاؤں کے اندر جتنے بھی کریمینل لوگ ہوتے ہیں ان تمام کا اس کے اندر بائیو ڈیٹا لکھا جاتا ہے اس کے علاوہ گاؤں کے اندر جتنے بھی موزز لوگ ہوتے ہیں ان تمام کا بائیو ڈیٹا بھی ہے خفیہ راز وغیرہ ہوتے ہیں کہ کون سے بندے کو اشتہاری قرار دیا گیا ہے وغیرہ اس قسم کے جو جتنے بھی راز ہوتے ہیں پلس کے وہ اس ریجسٹر کے اندر لکھے جاتے ہیں گیارہ اور بارہ پلس کے اندرونی دپارٹمنٹ اندرونی معاملات کو ڈیل کرتا ہے اور پلس کے اندرونی معاملات جتنے بھی ہوتے ہیں انٹرنل افیر جو ہوتے ہیں وہ ریجسٹر نمبر گیارہ اور بارہ کے اندر مینٹینڈ کیا جاتے ہیں عام بندے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ریجسٹر نمبر تیرہ وہ ریجسٹر ہوتا ہے جب بھی پولیس کوئی غزٹیڈ پولیس آفیسر کسی تھانے کو وزٹ کرتا ہے تو وہ اپنا جو ریمارکس ہوتے ہیں وہ اس ریجسٹر کے اندر درج کرتا ہے کہ اس نے تھانے کا ماحول کیسا پایا وہاں کے جو پولیس آفیس رہان ہیں ان کا کیسا پایا رویہ کیسا تھا وہاں کا جو بھی نظام چل رہا ہے وہ اسے مطمئن ہے یا نہیں ہے اپنے ریمارکس وہ جو اندر ایک ردہ کیسیز کا گوہ ہے اس ریجسٹر کے اندر مینٹین کرتا ہے پلیس کے اندرونی معاملات کٹیل کرتا ہے پلیس کے اندرونی جتنے بھی ایت verte如ٹوں نے انٹرنال وہ ریجسٹر نمبر چودہ bake ونتمہ کیا جاتا ہے لیکن سب ti barez مجھے ریجسٹر پولیس پالانے آہ نکال دیا گیا ہے اور اس کا ریکار جو ہے یوسی کے اندر یونین کونسل کے اندر منتقل کر دیا گیا ہے اب آہ اس کا ریکار جو ہے یونین کونسل کے اندر مینٹین کیا جاتا ہے سولا کی بات کرتے ہیں تو ریجسٹر نمبر سولا وہ ریجسٹر ہوتا ہے جس کے اندر یہ تمام لکھا جاتا ہے کہ کسی گاؤں کے اندر کتنے چوکی دار موجود ہیں کہ آہ جو ہے نمبر دار کتنے ہیں اور وہاں کی چوکیاں کتنی ہیں جو کہ ایک اسٹیشن پریس اسٹیشن کے اندر آتی ہیں وہ جو طورنا کرنے کے اندار سرتی بھی بھی جاتی جو میں ایساس کیا جاتا سے ملون ہوتی ہے جو بڑھا کسی علاقے بھی جاتے ہوادھے تو Bill versatile پر اشتیک اور اسے nghiوشلتیں بھی ہوجانہ کے کہا ہے جہا تمشک میرے تھوگی اسہم اسجن اور یہ بہت ا voud косطور ریجسٹر جو بدلے ہیں ہے کہ کسی تھانے کے اندر جتنا بھی حدود یا رقبہ اس کے اندر آ رہا ہے اس علاقے کے اندر گولہ یا بارود کتنا موجود ہے کہاں موجود ہے اس تمام کا ریکارڈ جو ہوتا ہے وہ ریجسٹر نمبر اٹھرہ کے اندر موجود نمبر انیس پلیس اسٹیشن کے سٹور روم سے مطلق ہوتا ہے کہ سٹور روم کے اندر کتنا مال موجود ہے مال کہاں سے آ رہا ہے کہاں پہ جا رہا ہے وہ تمام چیزوں کا جو مینٹین ریکارڈ کرنا ہوتا ہے وہ ریجسٹر نمبر انیس کے اندر کرنا ہوتا ہے کسی بھی اسٹیشن کے اندر جتنے پولیس افسران کا کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے اکاؤنٹ سے متعلق ہوتا ہے ان کو جو سیلری دی جاتی ہے کتنی سیلری دی جاتی ہے کس کس بندے کو سیلری دے دی گئی ہے وغیرہ کا جتنا اکاؤنٹ کا جتنا بھی ریکارڈ مینٹین کیا جاتا ہے وہ ریجسٹر نمبر پیس کے اندر کیا جاتا ہے ریجسٹر نمبر اکیس کی تو ریجسٹر نمبر اکیس روڈ سرٹیفیکیٹ ریجیرسٹر سے متعلق ہوتا ہے اس کے اندر یہ تمام معلومات لکھی جاتے ہیں کہ جب بھی کسی پولیس اسٹیشن سے کوئی جو ریکارڈ جو ہے کیش ٹرانسفر کیا جائے گا کسی جگہ پر وہ کس روڈ کے تھرو کیا جائے گا اس قسم کے جو معلومات ہوتی ہیں وہ ریجیرسٹر نمبر اکیس کے اندر لکھی جاتی ہیں جو ہے نگڈی سے متعلق ہوتا ہے اس کے اندر وہ تمام معلومات لکھی جاتی ہے کہ پولس اسٹیشن کے اندر کتنی نقدی интересно کا موجود ہے کس کے پاس سے آیاں کس کے پاس موجود ہے اس قسم کا کیس ہے جتنا بھی متعلق جو record ہوتا ہے وہ ریسٹر نمبر 22 کے اندر موجود ہوتا ہے ریسٹر نمبر 23 و 24 جو ہوتا ہے وہ بھی جو ہے سی متعلق ہوتا ہے پولئیس کے انٹرنل محاملات جو ہوتا ہے وہ ریسٹر نمبر mould كن در بھی مائنٹین سے جاتے ہیں عام بندے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا تو دوستو بات کرتے ہیں سب سے آخری ریجسٹر کی ریجسٹر نمبر پچیس جو ہے ایسے چو کا خوفیہ ریجسٹر ہوتا ہے جس کے اندر ایسے چو اپنے ملازمین کے بھیہیوئر ان کے کام کرنے کے طریقہ اکار اور ان کی مکمل ایکٹیویٹی کو اس کے اندر مینٹین کرتا ہے کہ ان کا کریکٹر کیسا ہے ان کا بھیہیوئر کیسا ہے ان کی پرو گرس کیا ہے ان تمام ریکرڈ کو جو اسیچو ہے اپنے خوفیہ ریجسٹر کے اندر مینٹین کرتا ہے جس کو صرف اسیچو ہی دیکھ سکتا ہے ویورز یہ تو تھی آج کی ویڈیو کے پولیس اسٹیشن کے اندر ٹوٹل کتن ریجسٹر موجود ہوتے ہیں امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے آپ نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا اور آپ کے نولیج میں اضافہ ضرور ہوا ہوگا اگر آپ نے بھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے یوٹی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پرس کیجئے گا تاکہ ہم جتنی بھی نئے ویڈیو لے کر آئیں وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائیں Thank you so much